اعوذ باللہ من الشیطان اللہ این الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں آج ایک بے انتہا مجارب و جلالی ترین وظیف و عمل زمانے کے امام جلاللہ تعالی فراجہ شریف کی بارگاہ سے لے کر آئے ہیں زمانے کے امام کے اس مجارب ترین وظیف و عمل کو مومنین نے خصوصی طور پر ماہ شابان المعظم کے پہلے منگل مومنین کی خوش قسمت یہ ہے کہ دنیا کے کچھ مومنین آج شب دو شابان منا رہے ہیں یعنی آمد حسین ابن علی کی شب منا رہے ہیں اور کچھ مومنین کے یہاں آج تین شابان یعنی آمد حسین ابن علی کا دن ہے ماہ شابان کا پہلا منگل بھی ہے شب آمد حسین ابن علی یا آمد حسین ابن علی کچھ ملکوں میں کچھ کنٹریز میں تو مومنین آج ماہ شابان کے پہلے منگل والے دن بعد نماز مغربین سے لے کے صبح ازان فجر تک جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملے آپ زمانے کے امام جلاللہ تعالی فرجہ شریف کے اس بے انتہا مجرب اور جلالی ترین وظیف عمل کو لازمان کریں آج قطن بھی اس وظیف عمل سے غافل نہ رہیں یہ وظیف عمل آپ کی اجڑی ہوئی زندگیوں کو سوار دے گا خدا وند مطال بحق محمد و آل محمد ماہ شابان کے پہلے منگل کے صدقے میں ماہ شابان کی خوشیوں کے صدقے میں آسمان کے ہر بند دروازے کو آپ کے لئے کھول دے گا اگر کوئی ایسی حاجت یا عرض ہوئے نا جو آپ کے نصیب میں بھی نہیں ہے آپ کو لگتا ہے بلکل ناممکن ہے آپ کو مل نہیں سکتا آپ اس وظیف عمل کو کریں خدا وند مطال حق صحیب الاسر و الزمان کے صدقے میں آپ کی ہر بگڑی کو بنائے گا ہر حاجت کو قبول و مقبول کرے گا ہر قسم کی فاقہ دس فاقہ ہر قسم کی تنگی سے چاہے رس کی تنگی ہو چاہے فاقہ مستی ہو کچھ بھی ہو ہر قسم کی رس کی تنگی سے مالی پریشانی سے آپ کو چھٹکارہ عطا کر دے گا آپ کی اولاد اور آپ کے نسلوں کی مقدر کو بنا دے گا بے انتہا آپ کو اپنے خزانوں سے نواز دے گا یہ زمانے کے امام کا اس قدر مجارب ترین عمل و وظیفہ ہے جو عرش الہی کو ہلا دیتا ہے آپ آئندہ آنے والے سال تک ہر بلا مسئیبت آفتنا گہانی اور حادثات سے محفوظ رہیں گے بس مومنین نے کرنا یہ ہے کہ آج یعنی ماہ شاہ بار المعظم کے پہلے منگل والے دن بعد نماز مغربین سے لیکن اس فشب تک جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملے آپ نے باوضو ہونا ہے اور باوضو ہونے کے بعد آپ نے سب سے پہلے دو رکت نماز پڑھ کے اس کا حدیہ زمانے کے امام جلاللہ تعالی فراجہو شریف کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے دو رکت نماز کا حدیہ زمانے کے امام کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد آپ نے مسلحی پر بیٹھ کر بنا کسی سے کلام کیے اول و آخر محمد و آل محمد پر چودہ چودہ مرتبہ فورٹین فورٹین ٹائمز درود بھیجنے کے درمیان میں ایک مرتبہ زیارتِ آلِ یاسین جو امام زمانہ کی مخصوص ترین زیارت ہے ایک مرتبہ زیارتِ آلِ یاسین اور ایک مرتبہ دعائے فرج پڑھنی ہے الہی عظم البلا یہ دونوں دعائیں آپ کو کسی بھی امام زمانہ کی زیارتنامے کی کتاب میں گوگل پر مفاتح الجنہ میں کسی بھی کتاب میں زیارتنامے کی کتاب میں مل جائیں گی اپنے دونوں زیارت کو بڑھ کے زمانے کی امام کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے اور خداوند مطال کو حق صاحب الاسر والزمان کا واسطہ دے کر شب عامدِ یا عامدِ حسین ابن علی کے دن کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے مشکلات کی دور ہونے کی دعا کرنی ہے رسک و روزی کے کھلنے کی اپنی اولاد کے بہترین مقدر کی بیٹیوں کے بہترین نصیب کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی خداوند مطال زمانے کے امام جلاللہ تعالی فرجہ شریف کے حق صدقے میں آپ کی ہر بگڑی کو بنا دے گا اور مصیبت کو دور کر دے گا اور حاجت کو آپ کو عطا کر دے گا اللہم صلی علی محمد وعال محمد وعجل فرجہم اجمائین